بار سے پچھک پیسہ جو کنج کلا رہا ہے پاکستان پر حکمت میں اسی پر توجہ دے رہے تو اتنا جیب کے خاطر نا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لائف سٹاک ہے پاکستان میں یہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں یا خوشحالی میں عام کردار ادا کر سکتا ہے کئی بار لوگوں کا پیسے لے گیا ہے کروڑوں کروڑوں پیسے چھنکے لے گیا ہے لوگ کو مار دیا ہے یا بے لوگ مر گیا مار بے پاری لوگ مر گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں وہ آپ کا مذبان طاہر ندیم ناظرین آج ہم موجود ہیں مویشی منڈی ملتان میں اور ہمارے ساتھ کوئٹہ سے آئے ہوئے بے پاری حاجی اماناللہ خان خین جی صاحب موجود ہے جو یہاں مویشیوں کی خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم خان صاحب آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں میں دو کوئٹے سے آئے ہوں اچھا بلوچستان سو بیسر تو یہاں آپ جانوروں کی خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے مولتان کی جو مویشی منڈی اس کا کیوں انتخاب کیا ہے کسی اور منڈی کا روح آپ نے کیوں نہیں کیا تو ہم لوگ وہ آرہا ہے مولتان کا منڈی جو ہے پاکستان پورا پاکستان جو ہے بہا منڈی ہے اور یہ بھی جو ہے یہ مال معاشرہ اچھا کمت سے مل رہا ہے بہت آرہا ہے جو ہم لوگوں کا بسل گبالے ہوئے مل رہا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں بے آرہا ہے خان صاحب تو آپ کتنے عرصے کے بعد منڈی میں چکن لگاتے ہیں جانوروں کی خریداری کے لیے مہینے میں یا دو مین کتنے بعد دیر بعد آپ کا چکن لگتا ہے میں دینی ہر ہفتے میں جو ہے ہر ہفتے جو منڈی لگتا ہے میں اسی منڈی میں موجود ہوتا ہوں ہر منڈی میں جاتے ہیں اور منڈی میں جاتے ہیں اچھا یعنی کہ ہم پاکستان میں جہاں کئی منڈی لگتا ہے آپ وہاں جاتے ہیں جانوروں کی خریداری کے دن کل چوکہزم والا اور کیا باہلپور لاہور اچھا کل کمبر ملتاہ والا منڈی سب منڈی پر ہم لوگتا ہے تو خان صاحب یہ جو آپ جانور خرید کرتے ہیں یہاں سے تو آپ یہاں اس کو فروخت کہاں کرتے ہیں آپ کے جو منڈی ہے فروخت کی وہ کہاں ہیں ہم لوگ پر یہ مال یہاں سے لکھ جا رہا ہے ہمیں ایرام پر بیج رہا ہے اچھا ایرام بیج رہا ہے وہاں پر ہم لوگوں کے کوشش سے کربار بھی ہے یہاں سے مال جاو ہے اور وہاں سے ڈالر آ جائے وہ ڈالر آ جائے ہم ہوتا جا رہا ہے برسانی ہے تو یعنی کہ آپ کی جو چوائس کا آپ کی مدلے جو خواہش ہوتی ہی جانور خرید کرنے کی وہ آپ کو یہاں سے پاکستان سے مہیر سن آجاتا ہے تو پھر آپ باہر بیجتے ہیں ایرام بیجتے ہیں اور کوئی سے ملک کو فروخت کرتے ہیں ہاں افغانستان بیج رہا ہے اچھا تو میں جو خاص ایرام بینج رہا ہوں جن کے آپ کی جو بڑی منڈی ہے جانور بیچنے کی وہ ایران ہے ہاں ایران ہے تو خلص اب آپ آتے ہیں یہاں ظاہر ہے آپ بھی پاکستانی ہے کہ پاکستان کے مختلف عصوں میں جاتے ہیں جانور خرید کرتے ہیں تو منڈی میں آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا کاروبار ہے کروڑوں کا یہ کاروبار ہے تو آپ یہ فرمائے کہ آپ کو منڈیوں میں جانور کی خریداری میں کس قسم کی مشکلات کا سامنے رہتا ہے جس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کو وہ امداد فرام کرے اس وقت میں آپ کی مدد کرے یا آپ کو سہولت فرام کرے چاہیہے ہیں بپاریوں کو جو ان کی تحفظ ہے جرائم پیشہ افراد سے وہ اتنا نہیں ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے تحفظ نہیں ہے اور تحفظ ہونا چاہیے ایک نیا منڈی ملتاز بن رہا ہے وہ ملتے بہت سے ابھی تک کام شروع ہے کبھی کام باندے کبھی شروع ہے اور ارتیاب نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ بیٹھ دے دے ہوئے یہاں پہ سولیت دے دے ہوئے گورمیٹ خاص گر اسی کاربار اسی منگیوں پہ بہت تو جو دے دے ہے تو آن دھرفت کا جو معاملہ یہاں آپ کو ٹرانسپورٹ جو ہے زیادہ اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹ آسانی سی دستیاب ہو جاتی ہے ٹرانسپورٹ تو دستیاب ہو جاتا ہے تو یہ ٹرانسپورٹ کا دوبی مشکلات بہت زیادہ ہے یہاں پہ جو ہے تو پہر پہ کچھ نہ کچھ ہوئے جائے گا ٹرانسپورٹ کے اتنا مسئلہ نہیں بنتا ہے مسئلہ جو ہے تحفظ کا بنتا ہے صحیح ہے تو حضرت جو آپ جانور خرید کرتے ہیں اس میں کون سا جانور زیادہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس جانور کی یا جس کی ڈیمارڈ زیادہ ہے وہ کون سا جانور ہے وہ جو جانور یہ دیسی مال جو ہے اور ہولائی تھی یہ چھوٹے مال جو جو جس کو ہم لوگ کہتا ہے بچڑے یا پنجاب پہ بچڑے جس کو کہتا ہے یہ ہے اس مال کے جو ہے زیادہ زورت بن جاتا ہے تو بڑے جانور جو ہوتا ہے جیسے ہیں ان کی کیا ڈیمارڈ ہے جو بڑے بیل ہیں ان کی کیا ڈیمارڈ ہے انہوں کا پہ ڈیمارڈ زیادہ ہے جو الال مال ہے اس کے سب کے ڈیمارڈ ہے گل گل وہ اس کے زورت پر زیادہ ہے ڈیمارڈ لازمی زیادہ ہونا تو باز کہتا ہے خان صاحب کوشش ہوتی لوگوں کی ایسے جانور خرید کرنا جو زیادہ خوبصورت ہو دیکھنے میں اچھا ہو موٹا تازہ ہو تو وہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کی ڈیمارڈ بھی ہے یا بس صرف آپ جیسے جانور زیبا کرتے ہیں کسائی حضرات آپ اس کی سکرم کا جانور لے جاتے ہیں نہیں ہم لوگ جو صرف گوشت زیادہ مال جو وہ لے کی جاتا ہے زبا ہونے گا وہ جو خوبصورتی والا مال جو وہ یہاں باکستان میں استعمال ہوئے گا اپنا کرچی میں زیادہ جو اگوشت والا مال ہم لوگ لے رہے ہیں عید الازعہ کے موقع پر یا عید قربان کے موقع پر لوگ بڑے خوبصورت جانور کرتے ہیں زبا کرتے ہیں انہوں کی ڈیمارڈ بڑھ جاتی ہے تو آپ کے عامی جب قربانی نزدیک آتے ہیں ایسے جانوروں کے ڈیمارڈ بڑھتے ہیں لوگ طلب کرتے ہیں یہ آپ بالکل زیادہ ہوتا ہے اور ڈیمارڈ بلکل زیادہ ہوتا ہے سب لوگ جو کشش کر رہے خوبصورت مال کے لئے خوبصورت جانور خرید یہ عید الازعہ پر قربانی کر لے تو خضر آپ ہفتے کے کتنے جانور خرید کر لیتے ہوں تقریبا ڈیٹھ سو دن سے دو سو تک اچھا رفنی کتنی مطلب مالیت تھے وہ جانور ہوتے ہوں جو آپ خرید کرتے ہوگئے آسے ہزار نوے ہزار لاکھ تک جانور فی جانور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے ہمارے پاکستان کی جو علاقے ہیں جہاں یہ جانور لوگ پالتے ہیں اس کو رکھتے ہیں تو یہ ڈیمانڈ دن با دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کی یہاں سے خریداری کی یا اس میں کچھ آپ کمی محسوس کرتے کیا دیکھتے ہیں کمی تو بالکل محسوس نہیں ہو رہا ہے اور ایک کام جو گورنمنٹ کرنے اسی چیز میں جو ہے تو جو دے دے انہوں کے لئے یہ جو مال معاشی پالتا ہے اس لوگوں کے لئے کچھ تاؤن کر لیں مال کے جو راشن میں کچھ تاؤن کر لیں انہوں کے ساتھ گورنمنٹ خوش اپنے آپ سے پیسے لگا دیں اس لوگ کے ساتھ وہ بار موالک میں جو ہے جس ملک میں آپ جاؤں مال معاشی پالے گا آپ میں جو ہے آپ کو گورنمنٹ آدھا خرچہ دے دے گا یا پھر دو آدھا خرچہ نہیں دے گا والٹا اور بھی چین دے گا گورنمنٹینوں سے خیزب ہمارا ملک جو ہے وہ ذریعی ملک ہے یہاں لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں جانور بھی بہت زیادہ پالتے ہیں اس کی باوجود ہمارے جو حکمران کہتے ہیں ہمارے اوپر کرزہ ہے پیسہ نہیں ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت خاص طور پر یہ جانوروں کی پالنا پوسنا ہے ان کو پالنا ہے اگر حکومت اس پر بھی توجہ دے لیں تو ہم بڑا ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں ان کو بیچ کر حکومت تو اسی پر توجہ دے رہے دو اپنے جیب کے خاطر نہ وہ جو ہے اپنا ملک کے خاطر پر توجہ نہیں دے رہے وہ جتنے توجہ دے رہے اپنا پیٹ سچ میں دور ہے حکومت جو ہے وہ دے انہوں نے جاں مجھ کے کام کیا ہوا ہے یہ توجہ جو ہے کاربانی لوگ پر نہیں دے رہے وہ کاربانی لوگ جو ہے اور دبا رہا ہے اور لوگ ٹیکسوں سے دبا رہا ہے اور ترکوں سے دبا رہا ہے وہ جو ہے کاربانی لوگ جو اسی کو سپورٹ نہیں کر رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لائف سٹاک ہے پاکستان میں یہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے سکتا ہے تو گورنمنٹ کو بھی ہونا چاہیے نا گورنمنٹ بھی ادھلا عوام کو سپورٹ کر لیں عوام تو لگتا ہوا ہے دین رات ہاں کاربار کر رہا ہے اور اپنا مال مواشی میں اکیتے میں اپنا فصلوں میں اور بھی جو ہے آپ دیکھتے ہو زمیدار لوگ جو ہے زمیدار لوگ کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کام ہونا چاہیے دوائی زمیداری ہیں کہ آپ فصلوں کے لیے دینا چاہیے کات دینا چاہیے انہوں کے لیے جو ہے سبکاری ملوزنے دینا چاہیے وہ اپنے زمین بنا لیں اور انہوں کو جو ہے پانی فرام کرنا چاہیے ابھی دیکھ لو جس علاقے میں جو ہے نیر نہیں ہوتا ہے دریا کا پانی نہیں ہوتا ہے وہاں بھی جو ہے ٹوئل جو ہے آٹھ سو پانچ سو فٹ میچے سے پانی نکالتا ہے جب انہوں کے لیے بجلی نہیں ہوئے تو وہ پانی کئی سے نکال دے جو ہے یہ فصل یہ جو کہتے ہیں یہ کس طرح سنبھال سکتے ہیں وہ لوگ تو جو ہے سفورٹ نہیں کر رہے اچھا باہر سے جیسے آپ جانور یہاں سے خرید کرتے ہیں اور پھر بلوجستان میں بھی فروختتے ہیں ایک اور لوگ کوئٹا میں بھی کرتے ہیں ایران میں بھی کرتے ہیں افخانستان میں تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے باہر سے جو اس کی طلب ہے وہ کتنی ہیں زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ اور ممالک میں جو ہے یہ ڈنگر بکھرا بیس بیل یہ جو ہم پہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا جو ہے اپنا پاکستان میں ہوتا ہے پاکستان میں مال مواشی کا جو ہے زخیرہ بڑا ہے زیادہ ہے یہاں سے نکل جاتا ہے ہواستان بھی جاتا ہے اور ایران بھی جاتا ہے خاص کریں دو پاکستان سے چل دو ہے تو ڈیمانڈ جو ہے یہ بڑے جانور کے گوشت کی وہاں زیادہ ہے یا چھوٹا جانور جیسے بکرا ہے یا بیڑا اس کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے انہوں کے ڈیمانڈ نہیں بڑا جانور سے زیادہ ہے اچھا جہاں یعنی کہ اگر ہماری عقوط لائف سٹارک کے فروغوں پر توجہ دیں لوگوں کو اس کے لئے پیسے دیں ان کو سہولت دیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ یہ جانور پا لیں اکمت پیسے نہ دے ہوئے اکمت کے ساتھ تو خود پیسے نہیں وہ اس کا پیسے نہیں چاہیے تحفظ چاہیے گورمین تو اپنا پیسے پورا نہیں کر سکتا ہے اپنا ملازموں کے پیسے نہیں دے سکتا ہے پھر کاربار والا لوگوں کے کیاں سے پیسے دے دے گا وہ تو نہیں کر سکتا ہے صرف تحفظ دے ہوئے یہ چھوٹ یہ ڈکیت یہ لوگ کو سنبھال لیں تو خود صاحب آپ کے ساتھ کتنے ایسے اور بپاری ہوں گے جو آپ کی طرح یہاں سے جانور خرید کرتے ہیں اور پھر ایران کی منڈی میں یا افرانستان کی منڈی میں فرو بہت ہے ماشاءاللہ تقریبا سوہوں کے تعداد بھی سوہوں کے تعداد بھی لوگ آ جاتا ہے اب بیادگر آپ بیان سے اوٹ کے منڈی پر دیکھ لیں جتنا لوگ آ رہا ہے جتنا لوگ نظر آپ کو آ رہا ہے وہ جوئے ادھا لوگ جوئے باہر مال بیج رہے ہیں باہر سے پچھا پیسے جوئے کینس کے لارا ہے پاکستان بے ادھا زہر بات ہے یا پھر جب مال خرید ہو جائے کوئی اور موالی پر جائے گوان سے ڈالر آ جائے تو وہ ڈالر بھی آ رہا ہے گور لوگ تو لگا ہوا ہے دن رات ڈالر کچھنے کے لیے پاکستان فیلا رہا ہے تو انہوں کو سپورٹ کر دے یہ وہ لوگ جوئے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ اگر حکومت اس طرف کو تھوڑی سی بھی توجہ دے تو پاکستان میں ڈال لوگ کی بارش ہو سکتی ہے انشاءاللہ بلکل ہو سکتے ہیں بلکل ممکن ہے بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے اپنا کیمتی حقوق میں دیا آپ کا چینل کا جوئے میں شکر گزار ہو جب آپ لوگ نے اس سالات میں ان لوگوں کا انٹوریر نہیں لیا تو آپ لوگ کا شکر گزار ہو مہربانی بہت 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 ناظرین آپ نے امانو اللہ خان خلی صاحب کی باتیں سنی کہ پاکستان ایک وسائل سے مالا مال ملک ہے اگر حکومت اس جانب تھوڑی سی توجہ دے لے خصوصاً لائف سراغ کی جانب تو اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے بیرون ملک کہ پاکستان میں باہر سے ڈالنوں کی بارش ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ حکومت جہاں اپنے ملک میں لائف سٹاک کے فروغ کے لیے توجہ دے وہاں جو اس کاروبار سے منسلک لوگ ہیں جو یہ کاروبار کرتے ہیں ان کی تحفظ اور ان کو سہولت فرام کرنے کے لیے بھی اقدام کرے آج کے لیے اتنا ہی ایندہ سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بال